ہائے گائز آج ہم بات کریں گے دو ہزاہ تیس میں پاکستان کا کچھ ایسے مشہور ڈرامے جو سٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے لیکن اپنی سٹوری اور نام مناسب سینز کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بعد میں اتنا زیادہ پسند نہیں کیا دراما کی سٹوری اور سینز کی بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کا دیجئے گا دراما سیریل ہو کے فرسٹ لوک اور ٹیزر سے ہی اس ڈرامے کی بہت زیادہ ہائپ بن چکی تھے لوگوں نے اس کے تین سے چار اپیسوڈ بہت انٹریسٹنگ سے دیکھے لیکن اس ڈرامے کی ٹیپیکل سٹوری ہونے کی وجہ سے اس کا ریسپونس آہستہ ایسا کم ہوتا گیا اچھلی میں اس ڈرامے کی سٹوری لائن جگہی رانہ محول اور وائلنس کو پرموٹ کر رہی ہے اور ساتھ ہی میں میڈل کلاس لوگوں کی ایموشن کو کافی حد تک ہڑ کیا گیا جس وجہ سے اس ڈرامے کی ہائپ کافی حد تک کم ہو گئی ہے ایسے بھی اس ڈرامے میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے آرڈینس اس ڈرامے کے ساتھ اٹیچ رہتی اب اگر ڈراما سیریل گریفت کے بارے میں بات کی جائے جس کی نہ تو سٹوری ہے اور نہ ہی سٹوری میں کچھ لوجک ہے ڈرامے کو دیکھ کر آپ بچ سے ایک ہی بات کہیں گے دراصل اس ڈرامے میں ایک ایسی لڑکی کا کریکٹر دکھایا گیا ہے جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتی اور نہ ہی اپنی فیملی کی عزت کی پرواہ کرتی اور اپنے مالک کو اپنے پیار کے جال میں پانسنے کی ہر ایک ممکن کوشش کرتی ہے لیکن جس طریقے سے مراد اور اس کی بیوی کا کریکٹر اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ سوسائٹی میں کوئی بھی ایسا شخص ہو جو سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے ملازمہ کے ساتھ ایسا بہیوئر کرے جو اس ڈرامے میں مراد اور اس کی بیوی کر رہی ہیں میں اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملی کی طرح اپنے ملازموں کے ساتھ فریڈ کرتے ہیں لیکن اگر فیملی میں کوئی شخص غلط کام کرے تو ان سے علیت کی اختیار کر لی جاتی ہے تو پھر بھی اس کی ملازمہ ہے جس دیکھ کے سروحی نے اپنے مالک مراد پر الزام لگایا ہے یہ بات لوگوں کو بالکل حازمہ نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی میں ایسا شخص نہیں ہوگا جو لڑکی کے ساتھ گزاری ہوئی رات کو بھول جائے اور یہی وجہ کہ اس ڈرامے کی آئی کم ہو رہی ہے اگر دراما سیریل فرد کے بارے میں بات کی جائے تو ایکشلی اس ڈرامے کی بھی نہ تو کوئی سٹوری ہے اور نہ ہی سٹوری میں کچھ لوجک ہے اس میں کچھ ایسے کریکٹر ہیں جو ریالیٹی سے بلانگ کرتے ہیں لیکن اس نے جس طریقے سے دکھایا گیا وہ بالکل فریکشن ہے خاص طور پر جس طریقے سے کمال حسن کے کریکٹر کو دکھایا گیا ہے میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی بیوی کے افیر کو جاننے کے باوجود بھی اسے اتنی آزادی دے اور اسے ہر وہ کام کرنے دے جو مناسب نہیں ہے لیکن اس ڈرامے میں کچھ ایسے کریکٹر ہیں جو ریالیٹی سے بلانگ کرتے ہیں خاص طور پر آئیزل، عرصہ اور دانیال کا کریکٹر یہ تینوں ایسے کریکٹر ہیں جو سوسائٹی میں ہر ایک جگہ سے بلانگ کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے رائٹر نے انہیں دکھایا وہ بالکل غلط ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا آسمان ڈراما سیریل مناگن جس کی سٹوری لائن کافی حد تک بہتر تھی جس طریقے سے رائٹر اور ڈریکٹر سٹوری کو اپنی عوام کو دکھانا چاہتے تھے وہ اس کام میں نکام ہو چکے ہیں یہی وجہ کہ لوگوں کی اس رامے سے اٹینشن دن با دن کم ہو رہی ہے موسیقی